السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نولیج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سریز میں خوش شام دید سوال نمبر ایک محافظ فرشتہ اللہ تعالی نے کس مخلوق پر لگائے ہیں؟ آپ کے اوپشن ہیں ای انسانوں پر بی جنات پر سی فرشتوں پر ڈی جانوروں پر صحیح جواب ہے اے انسانوں پر سوال نمبر دو وہ کون سے نبی ہیں جو اپنی قبر میں خود جا کر لگے تھے؟ آپ کے اوپشن ہیں ای حضرت آدم علیہ السلام بی حضرت ابراہیم علیہ السلام سی حضرت حارون علیہ السلام بی حضرت عدریس علیہ السلام صحیح جواب ہے سی حضرت حارون علیہ السلام سوال نمبر تین نیک انسان جب سو جاتی ہیں تو ان کی روحیں کیا کرتی ہیں؟ آپ کے اوپشن ہیں اے روح نکال لی جاتی ہے بی جسم میں رہتی ہے سی سو جاتی ہے ڈی سیر کرتی ہیں صحیح جواب ہے ڈی سیر کرتی ہیں سوال نمبر چار ایک مہمان کتنے دنوں تک مہمان نوازی کا حق دار ہوتا ہے؟ آپ کے اوپشن ہیں اے دو دن بی تین دن سی چار دن ڈی سات دن صحیح جواب ہے بی تین دن سوال نمبر پانچ کس رات کو انسانوں کی ایک سال کی قسمت لکھی جاتی ہے؟ آپ کے اوپشن ہیں اے ساتائیس رمضان بی دست محرم سی شبہ میراج ڈی شبہ برات صحیح جواب ہے ڈی شبہ برات سوال نمبر چھے کوئی بھی جائز کام شروع کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے اوپشن ہیں اے بسم اللہ لی اللہ اکبر سی استقفیر اللہ ڈی سبحان اللہ صحیح جواب ہے اے بسم اللہ سوال نمبر سات وضو میں کتنے فرض ہوتے ہیں؟ آپ کے اوپشن ہیں اے دو بی تین سی چار ڈی پانچ صحیح جواب ہے سی چار سوال نمبر آٹھ کس وجہ سے فرشتے انسانوں سے دور چلے چاہتے ہیں؟ آپ کے اوپشن ہیں اے غصے سے بی نشے سے سی جھوٹ بولنے سے ڈی حسد کرنے سے صحیح جواب ہے سی جھوٹ بولنے سے سوال نمبر نو کس نبی کے ہاتھ سورج کی مانت چمکتے تھے؟ آپ کے اوپشن ہیں اے حضرت آدم علیہ السلام بی حضرت موسیٰ علیہ السلام سی حضرت نو علیہ السلام ڈی حضرت لوت علیہ السلام صحیح جواب ہے بی حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال نمبر درس انسان کے پیٹ پر بال آ جانا کس چیز کی علامت ہے؟ آپ کے اوپشن ہیں اے جلد موت کی بی اچھے صحت کی سی غربت آنے کی ڈی دولت آنے کی صحیح جواب ہے پیٹ پر بال آ جانا سوستی اور خواہشات کی علامت ہوتی ہے جس انسان کے پیٹ پر بال آنا شروع ہو جائیں وہ سوستی اور آرام پرستی کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے ایسے انسان پر بیماریاں بھی حملہ کرنا شروع کر دیتی ہیں لہذا ایسے انسان کو چاہیے کچھ خواہشات کو چھوڑ کر ایک صحت مند طرز زندگی اپنائے سوال نمبر یارہ دنیا میں پہلی پھانسی کس بادشاہ نے دی تھی آپ کے آپشن ہیں اے فیرون نے بی کارون نے سی شرداد نے ڈی نمرود نے صحیح جواب ہے اے فیرون نے سوال نمبر بارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قدر کتنے ہاتھ لمبا تھا آپ کے آپشن ہیں اے نو ہاتھ بی یارہ ہاتھ سی تیرہ ہاتھ ڈی چودہ ہاتھ صحیح جواب ہے بی یارہ ہاتھ سوال نمبر تیرہ کیا وضو کے بعد جسم کو کپڑے سے خوش کرنا جائز ہے آپ کے آپشن ہیں اے جائز ہے بی جائز نہیں سی مکرو ہے ڈی منع ہے صحیح جواب ہے اے جائز ہے سوال نمبر چودہ کس مسجد میں نماز پرنا منع ہے آپ کے آپشن ہیں اے جنگل میں پی پہاڑوں پر سی درخت پر ڈی قبروں پر بنی ہوئی مسجد صحیح جواب ہے ڈی قبروں پر بنی ہوئی مسجد سوال نمبر پنرہ کس وقت عورت کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی آپ کے آپشن ہیں اے جب جھوٹ بولے بی جب غیبت کرے سی جب اس کا شہر نراز ہو ڈی جب بیمار ہو صحیح جواب ہے سی جب اس کا شہر نراز ہو ناظرین آپ کو ان تمام سوالات میں سے کونسا سوال اچھا لگا ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں اور یہ معلوماتی توفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ خیرہ خیرہ موسیقی